ناظرین آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کھڑی کپاس میں گندم کی کاشت کی حوالے سے آپ اس ایک سا دوست کہیں گے کہ کپاس تو کالی ہو چکی ہے ترمنیٹ ہو گئی ہے اور آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں جی ہاں آپ کی بات بلکل درست ہے کافی سال پہلے یہ وقت ہوتا تھا کہ اکتوبر کے اندر بھی چنائیاں ہو رہی ہوتی تھی اور عموما ہماری گندم جو ہے وہ نومبر کے انڈ پر جا کے لگتی تھی گندم لیٹ ہو جاتی تھی مگر یہ ویڈیو یعنی کھڑی کپاس میں گندم کی کاشت میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس دفعہ بھی ہمارے ایسے کاشت کار بھی ہیں جن کی فصل ابھی بھی ٹینڈوں سے لدی ہوئی ہے لش گرین کھڑی ہے بہترین کھڑی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ انڈ تک آخری ٹینڈہ کھلنے تک انتظار کریں اور ریٹ بھی اچھا چل رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکیں اور ساتھ میں انہوں نے لگانے بھی گندم ہے تو پھر کیوں نہ کھڑی کپاس میں گندم کی کاشت کر لی جائے تو یہاں پر میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ذرخیز زمین میں بھرپور پیداوار کے لیے پراپر زمین کی تیاری کر کے ہی گندم کی کاشت کرنا زیادہ بہتر ہے اگر مجبوری ہو تو پھر یہ طریقہ اپنانا چاہیے اگر تو کپاس کی فصل ہے بھرپور ٹینڈوں سے لدی ہوئی ہے لش گرین ہے ابھی آگے چلے گی اور پیداوار دے گی تاب تو آپ یہ قدم اٹھائیں اگر کپاس کی فصل ویسے ہی ترمنیٹ ہو چکی ہے تو پھر یہ گلتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ نے کھڑی کپاس میں گندم کی کاشت کرنی ہے تو اکتوبر میں بلکل نہیں کرنی اس کے لئے آپ کوشش کریں نومبر کا دوسرا ہفتہ یا جب کم نومبر سے پندرہ نومبر آپ سمجھ لیں اس طوران آپ کھڑی کپاس میں گندم کی کاشت کریں اور جب آپ کی گندم کی فصل تیس دن سے پیتیس دن کی ہو جائے تو اس کے بعد کھیت میں سے چھڑیاں نکالنا لازم ہے یعنی آپ نے چھڑیوں کی کٹائی لازمی کال لینی ہے جب آپ کی فصل تیس پینتیس دن کی ہو جائے گی اور آپ نے پچاس کلو بیج پر اکتفاہ نہیں کرنا بلکہ اگر کھڑی کپاس میں آپ گندم کی کاشت کریں گے تو زمینی مناسبہ سے ستر سے لے کر اسی کلو یعنی تقریباً دو من تک بیج آپ کو فیہ کر استعمال کرنا پڑے گا اور اس کو آپ نے دورہ چھٹا کرنا ہے ایک دفعہ مشرق مغرب اور ایک دفعہ شمالاً جنوباً یعنی چالیس کلو آپ نے مشرق مغرب چھٹا کر دینا ہے اور چالیس کلو آپ نے شمالاً جنوباً تاکہ زیادہ سے زیادہ جرمنیشن آسل ہو اور پودے یونی فارم ملیں اب کھڑی کے پاس میں گندم کاشت کرنے سے پہلے آپ نے کچھ باتوں کو زہر میں رکھنا ہے کہ آپ نے کبھی بھی ایسی زمین کے اندر کھڑی کے پاس میں گندم کاشت نہیں کرنی جہاں پر جڑی بوٹیوں کی بہتات ہو یعنی تلہ ہی تلہ آپ کو نظر آ رہا ہے جڑی بوٹیوں سے کھیت بھرا ہوا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس میں ہم کھڑی کے پاس میں گندم کاشت کر لیں تو یہ گلتی ہے آپ نے بلکل نہیں کرنی اچھا اس کے علاوہ ہر قسم کی زمین میں بھی ایسا نہیں کیا جا سکتا جو ریتلے رکبے ہیں وہاں پر پانی کھڑا کرنا جو ہے وہ اتنا آسانی سے پوسیبل نہیں ہوتا تو ان زمینوں میں یہ والا طریقہ آپ نے بلکل نہیں اپنانا جن زمینوں میں پانی اچھی خاصی دیر کھڑا رکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہاں پر ہی آپ نے یہ طریقہ اپنانا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ جب آپ نے کھڑی کے پاس میں گندم کا چھٹا کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے کھیت کو بھر کر پانی لگانا ہے پٹنیوں کے اوپر پانی چڑھا دینا ہے اور اگر زمین جلد پانی پی جاتی ہے تو پھر آپ نے چھے سے آٹھ گھنٹے بھگویا ہوا بیج استعمال کرنا ہے اگر بلکل پکے وٹ کی زمین ہے پانی کھڑا رہتا ہے دو دو دن تک تو پھر آپ کو بیج بھگو کر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ خوشک بیج کا بھی چھٹا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بات خاص کیا رکھنی ہے کہ آپ نے ایسے طریقے میں ہمیشہ جو خاد استعمال کرنی ہے وہ زمین سے چھڑیا نکالنے کے بعد استعمال کرنی ہے یعنی جب آپ بیج کا چھٹا کریں اس وقت آپ نے خادوں کا استعمال نہیں کرنا اس کے بعد جب آپ نے چھڑیاں کارنی ہے تاکہ بعد میں پھر آپ کو ہر ویسٹنگ میں پرابلم نہ ہو یا جو خوشک چھڑیاں وہ کھڑی رہتی ہیں بعد دفعہ ان کو دیمک لگ جاتی ہے تو آپ نے چھڑیاں دو انٹر سطح زمین سے نیچے کر کے کارنی ہے ان کے مڈ بچے ہوئے نظر نہیں آنے چاہیے کیونکہ آپ کو پھر فصل کی کٹائی میں دشواری پیش آئے گی اور سب سے ضروری بات جو میں آخر میں کرنے جا رہا ہوں یہ طریقہ ایک اکڑ دو اکڑ جہاں پر آپ کو گندم کی کٹائی کے لیے لیبر دستیاب ہو اور جیسے میں نے کہا کہ پکے وٹ کی زمینی ہو وہیں پر ہی اختیار کرنا چاہیے اگر آپ ایک بڑے کاشت کار ہیں کمبائن ہر ویسٹر سے آپ گندم کی کٹائی کرتے ہیں اور اگلی فصل آپ نے جلدی کاشت کرنی ہوتی ہے تو ایسی فصل کے اندر کمبائن ہر ویسٹر والے جانے سے گریز کرتے ہیں گندم کی کٹائی سے گریز کرتے ہیں اور عموماً جو ہے وہ ساتھ میں مٹی شامل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یعنی کہ جو ٹاپ کے اوپر بیڈ کے ٹاپ کے اوپر جو پلانس ہوتے ہیں وہ اکثر جڑ سے اکھڑ آتے ہیں ساتھ میں مٹی شامل ہو جاتی ہے دانوں کے اندر تو اگر آپ لمبے رقمے پر گندم کا آج کرتے ہیں تو پھر یہ پریکٹس بالکل نہ کریں ہاں اگر آپ ایک اکر دو اکر پانچ اکر تاکر چھوٹے کارس کار ہے آپ کو لیبر مل جاتے ہیں کٹائی کے لیے یا آپ خود کٹائی کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے اچھا اپشن ہے اگر آپ کی کپاس کی فصل برپور کھڑی ہے اگر ویسے فصل اینڈ ہوئی ہوئی ہے تو پھر یہ والا کام کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے